جس انداز میں سنت رمیداز کے مندر کو توڑا گیا وہ بہت ضربہ کے پورے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مندر اتنے سالوں سے وہاں موجود تھا اس کو فورس کی رمین کیسے ڈیکلر کیا گیا اور پھر فورس کی رمین ڈیکلر کر کے سپریم پورٹ نے یہ آدیش دیا کہ اس کو توڑ دیا جائے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈلی میں ابھی ڈلی ماریٹی کمیشن نے ایک سروے کروایا تو اس سے معلوم ہوا کہ ڈلی میں کئی جگہ پہ غلط طریقے سے بہت سارے چھوٹے بڑے مندر بنائے گئے ہیں تو آپ کو اس کی جنتہ نہیں ہے لیکن ایک چھے سو سال پڑھانے مندر کو آپ وہاں سے توڑ رہے ہیں تو یہ بات بہت غلط ہے اور درگا کے پورے اور ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فورن ہی فورس کے زمین کو ڈینو ڈیفائی کر کے واپس اس سمیتی کے حوالے کریں تاکہ وہ وہاں پہ مندر کا نرمان پرسکتے ہیں تیسی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے ابھی چند دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے سابری مالا قصصے میں قادش دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سابری مالا میں مہیلاؤں کے جانے کی اجازت ہونی چاہیے چودہ سال سے زیادہ عمر کی مہیلائیں پتہ سال کے اندر کی مہیلاؤں کو بھی وہاں جانے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی دو بڑی پارٹیوں بھارتی انتہ پارٹی جو اس وقت دیش کے اندر حکومت کر رہی ہے اور کانگریس پارٹ ان دونوں پارٹیوں نے اس کی مخالفت اس کا ورود اور آج تک کے مہیلاؤں گس آدیش کو پالن نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں اچھی طرح کئی بات کوششیں ہوں لیکن سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فوراں آپ اس کا پالن کر کے اس کو گراز دیتا ہے تو یہ بہت درباہ کی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نویزن کرتے ہیں اس حکومت سے بھی اس سرکار سے بھی اور جتنی راجتک پارٹیاں ہیں کہ اس پر اپنے سٹینڈ کو کلیر کریں کہ وہ اس معاملے میں اس سمجھائے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ اس پرش کرتے ہیں اس بات تاکہ پھر ہم اپنا راستہ خود تہہ کر سیں دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلط کاروائی ہوئی ہے اس کی نندہ ہونی چاہیے اور اس پر شمال ماننی چاہیے سرکار کو کہ وہ اب تک کچھ نہیں کر سکیے اور سرکار کو اگر وہ سپریم کورٹ کا عدیش ہے تو سرکار میں ایسے ہم جانتے ہیں عتیت میں ایسے بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا عدیش اگر غلط آیا پبلک نے اس کی مخالفت کی تو اس کے بعد پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کر کے اس عدیش کو ختم کیا لیا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا عدیش نہیں بدل سکتا ہے تو پھر سرکار پارلیمنٹ میں ایک بل لاکر اس کورٹ کے اس فیصلے کو ختم کرنے کی کوشت انہی سبتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ اپنی سالٹرنی ایکت کرتے ہوئے اپنا جگہ لیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے